ایک اہم ترین پیغامیں یاد رکھیں یہ جو کیفیت ہے مسلمانوں کی جس کی جانب ہم نے توجہ دلائی تھی آج ہلکی سی توجہ دلائیں یاد رکھیں جو پنجاب جینوسائٹ ہے یہ دنیا کا بڑا ترین جینوسائٹ ہے جس کو ہم لوگوں نے چھپایا ہے جانبوچ کے کیوں کہ دونوں مجرم تھے انڈیا کے سکھ بھی مجرم تھے اور پاکستان کے پنجاب کے مسلمان بھی مجرم تھے خصوصا کہاں کے سرحد کے بعض علاقوں کے مجرم تھے اپنے جرم کو چھپایا ہے دنیا کا بڑا جینوسائٹ ایک تھا پنجاب کا جینوسائٹ جس میں دس لاکھ لوگ مارے گئیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جینوسائٹ کی ابتداء اہل سنت کے علماء اور انہی دربار والوں نے اور انہی درگاؤ والوں نے اسلام کے نام پر شروع کی تھی فورٹی سکس میں دسمبر میں اور مارچ میں پہلے ایبٹ آباد میں اور مختلف علاقوں میں ہوئی اور پھر اس کے بعد فورٹی سبن میں ہوئی اور یاد رکھیں کہ اس کا انتقام سکھوں نے لیا ہے اور وہ لیا ہے اگس کی سولہ کے بعد سے ابتداء مسلمانوں نے کی تھی ان کا کام بھی غلط تھا سکھوں کا ریاکشن بھی غلط تھا یہاں کے قتل کا انتقام کسی اور سے نہیں لیا جا سکتا یاد رکھیں یہ کلچر بنانا ہوگا یہ جو بعض دفعہ کیفیت ہوتی ہے سارے مسلمانوں کی پاکستان میں یہی حالت ہے انڈیا کے ہندو پھر بہتر ہیں انڈیا میں اگر مسلمان کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہاں کی موڈرن لڑکی اگرڑا کے شور مچا دیتے ہیں لیکن پاکستان میں اگر ہندو کے ساتھ ہوتا ہے تو مسلمان اتنا شور نہیں مچاتے وجہ کیا ہے کیونکہ ہم چیوزن پیپل ہیں اور ہم ظلم کر سکتے ہیں یہ دین کا ایک نیگٹیو کام ہے کہ جو ہو رہا ہے دین کا نہیں ہے دینداروں کا ہے سو کالد دینداروں کا اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں پہلے توجہ دلائی تھی کہ پنجاب جانوسائٹ میں ہندووں نے اتنا قتل نہیں کیا تھا کیوں نہیں کیا تھا گاندی جی کی وجہ سے جس کہا جب مزاق بناتے ہیں اس نے تحریک چلائی تھی یہ جو آپ کی دادا پردادیوں کی بہنیں غائب نہیں ہوئیں یوپی میں اور بہار میں اس میں دخلتا گاندی جی کا یہ جو بہار میں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہوا اس میں دخلتا نہرو کا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں ائر سٹرائک کروں گا اور اس وقت وہ وہاں کا عبوری وزیر تھا مولا امیر المومنین وصیت میں فارما رہے ہیں کہ میرے قتل کے بدلے صرف قاتل سے انتقام لینا اور پھر بازہ کا فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں ڈیسیشن لوں گا اور اگر میں مارا چلا گیا اس ضربت کی وجہ سے تو اس کو صرف ایک ضربت لگانا